اچھا آج ایک خبر یوکے کے حوالے سے میرے سامنے سے گزری جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور یہ امیگریشن کے حوالے سے تو سننے میں یہ آیا کہ یوکے کے اندر اب یہ لوگ مہنگائی کو کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے تو آئی ایم ایف نے ایک بیان میں ان سے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ امیگریشن کے ذریعے جو یہاں کی مہنگائی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو افراتِ ذر کو کم کرنے کے لیے یہ ایک بہت اہم قدم ہو سکتا ہے اچھا یہ ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑی سی بات کرنی اور آپ لوگ کی رائے لینے بھی بہت ضروری ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ امیگریشن کے ذریعے بھی کسی ملک میں جو افراتِ ذر ہے جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے تو وہ اس طریقے سے امیگریشن کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا میرے لیے یہ دلچسپی کا موضوع اس لیے بھی بنا کہ ظاہر ہنکونگ میں میرا بیسی سے ریلیٹڈ کام ہے تو میں نے کہا کہ چلیں اس پہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بات شیئر کر لیتے ہیں بین القوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے جو نائب صدر ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے ملک کی جو مہنگائی ہے اس کو امیگریشن کے ذریعے یعنی لوگوں کو آنے کی اجازت دیں وہاں پہ نہ کہ ان کو وہاں سے بگائیں تو اس کے ذریعے آپ وہاں کی جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اچھا یہ اب تھوڑا سا دلچسپی کا حامل اس طرح بھی ہے اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک طرف تو برطانیہ جو ہے وہ جو وہاں پہ تارکین وطن ہے غیر قانونی تارکین وطن ہے ان کی جو تعداد ہے اس کو کم کر رہا ہے اور وہ چاہ رہے کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں تو دوسری طرف جو بین القوامی مالیاتی فنڈ کے جو سربراہ ہیں نائب سربراہ ان کا یہ بیان جو ہے یہ ٹوٹلی متزاد ہے اچھا بین القوامی مالیاتی فنڈ کے جو نائب سربراہ ہیں ان کا یہ پوائنٹ ہے اور یہ میرے خیال میں اس میں وزن بھی لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں برطانیہ میں یوکے میں جو مہنگائی ہے اس کی جو وجہ ہے وہ ایک یہ وجہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو مختلف شعبہ جات ہیں کاشتکاری کا ہو گیا جیسے کنسٹرکشن کا ہو گیا یا اور بھی جو بھی اس ملک کے شعبہ جات ہوتے ہیں ان میں جو ہے نا لیبر کی کافی کمی ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہنرمند افراد جو ہیں ان کو وہاں پہ ہونا چاہیے تو اس طریقے سے مہنگائی جو ہے وہ اس کو نیچے دکیلہ جا سکتا ہے جو بڑی تیزی سے وہاں پہ بڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی ترکین وطن ہو یا کوئی بھی جو وہاں پہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو بجائے نکالنے کے آپ انہیں یوز کریں اور ان کو وہاں پہ جو لیبر مارکیٹ ہے جو اس کے اندر ایجیسٹ کریں اس کو تو اس طرح جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ ٹیکسوں کی بنیاد پہ جو ٹیکس دیتے ہیں اپنے کام کے اوپر اس سے جو ملک کی مہنگائی اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے اس کے برقس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو برطانیہ کی جو وزیراعظم ہیں وہ جو وہاں پہ مقیم طلبہ ہیں ان کے اوپر بھی اس چیز پہ پابندی لگا رہے ہیں کہ بھی جو فیملی ویزاز ہیں ان کو روکا جا سکے یہ ایک سلسلہ جو ہے اس کو پر غور کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے کیا کہا دیا ہے اور جو حکومت ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں دونوں میں تضاد ہے تو یہ ایک ریسنٹلی لاسٹ ویٹ میں یہ ایک خبر میری نظروں سے گزری تو میں نے کہا چلیں اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں